اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹر میں آپ کا ڈیچر عمران اور آج بہت دنوں کے بعد واقعی لے آیا ہوں ایکس ڈی کی مزید کلاسز آج ہم دیکھیں گے کیا دیکھیں گے آج ہم دیکھیں گے ایکسپورٹ کس طرح سے کیے جاتے ہیں اپنے ایسٹس تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیر ویلکم بیک سو اب تک کہ آپ لوگوں نے ایکس ڈی میں جو جو چیزیں دیکھی ہیں میں مانتا ہوں بہت بیسک سی ہیں بلکل سکریچ سے سٹارٹ کی آوا ہے تو ظاہرے بہت سارے لوگ بور بھی ہو رہے ہیں اور بور ہونے کا بہت سالیڈ ریزن ہے کہ سر عمران تو آگے کچھ بڑھائی نہیں رہے اوپر سے غائب بھی ہو گئے تو یار بڑی معذرت کے ساتھ کچھ مصروفیات رہی اور آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے جو بھی کچھ ڈیزائن کیا ہے اب اس کے ایسٹس کو ایکسپورٹ کس طرح سے کرنا ہے سو کئی مرتبہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایمیجز ایک ہوتا ہے کہ ہم پوری پوری جو سکرینز ہوتی ہیں وہ ایسٹس ایکسپورٹ کر کے اپنے کلائنٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں جسٹ ایکسکرین ابھی صرف ایمیجز کی بات ہو رہی ہے پروٹوٹائپ کیسے بنے گا وہ اگلی والی کلاس میں ہے لیکن اس کلاس میں صرف ایکسپورٹ پوری پوری سکرین کس طرح سے ہونی ہے یا چھوٹے چھوٹے سے ایسٹس یہ ہیں جو ہیں وہ کس طرح سے ایکسپورٹ ہوں گے مطلب آئیکنز ہیں یا بٹنز ہیں وہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے یا ایمیجز ہیں تو وہ کیسے ہوگا وہ آج دیکھیں گے آرائیٹ سو فرسٹ آف آل تو یہ کہ میں ایڈوبی کی ہی سائٹ پر آیا ہوں یہ اگر آپ یو آرائل نوٹ کر لیں adobe.com slash products slash xt slash features slash ui kits یہاں پر یا اگر آپ گوگل بھی کر لیں ui kits from adobe تو آپ کو مل جائے گا اس کا لنک پر آل یہاں سے میں نے ایک ui kit پوری ڈاؤنڈ کی now ui kits کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو بنی بنائے پوری جو elements ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں بہت سارے ہیں like apple design کے ہیں یا google material design ہے یا even windows کے بھی ہیں anyways so یہ notes app والا ui kit میں نے download کیا ہوا ہے so simply آپ کو جب ہی اس کو download کرنا ہو تو یہ get that kit پہ آپ click کریں اور یہ آپ کے بس download شروع ہو جائے گی یہ میں نے download کر کے already اپنے xt میں open کر کے رکھا ہے یہ آکے دیکھ لیں آپ ذرا so اس میں basically یہاں پر initially کچھ notes یہ ہوئے ہیں کہ how to use وغیرہ and جو actual design ہے پوری app کا وہ یہ رہا ظاہر ہے میں اس وقت پوری جو ہے kit ابھی design کر کے یہ آپ کو نہیں دکھا رہا ہے میں صرف آج کی جو class ہے اس میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یہ export کرنا ہے اس میں سے آپ کو اگر یہ تمام screens export کرنی ہے صحیح ہے بڑا سمپل سا طریقے کہا رہا ہے ان سب کو آپ select کر لیں by the way یہ پوری prototype بھی بنا ہوا ہے اس میں and میں design والے میں آ جاتا ہوں so simply آپ نے یہ تمام screens select کر لیں اور menu میں گئے menu میں جانے کے بعد یہ رہا آپ کے پاس export اور export میں آپ کے پاس selected ہے جیسے ہی آپ click کرتے ہیں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی کس format میں چاہیے آپ کو png, svg, pdf یا jpeg let's go for jpeg اور quality مجھے بہت زیادہ نہیں 80% صحیح ہے export for design یا web اب یاد رکھی گا ابھی ہم صرف design کر رہے ہیں اگر آپ web کرتے ہیں تو آپ کے پاس option آیا تھا 1x یا 2x یہ retina display جو apple کے ہوتے ہیں ان کے لیے 2x ہے اور regular جو display ہوتا ہے وہ 1x ہوتا ہے میں اس میں simply design پہ رکھ رہا ہوں مجھے 1x 2x نہیں چاہیے choose destination یہاں سے آپ folder بتا دیں گے سو میں سمپلی desktop پر ایک new folder بنا رہا ہوں اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں ہم design select folder and export بہت سپیڈ میں یہ آپ کو export کر کے دے دے گا سو اب اگر میں آپ کو یہ folder دکھاؤں تو یہ رہیں آپ کی ساری screens and اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے shadows ہم نے دیا ہوئے تھا وہ دیا ہوئے ہیں اس نے اور جو desktop کے background پہ جو image آرہا تھا وہ بھی آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک these are just for the client کہ آپ دکھانا چاہ رہے گے جی ہماری یہ یہ frames ہیں اور یہ ہم نے design کیا ہوئے اب اس میں کوئی interactivity نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سو اب اگر ہمیں یہ کرنا ہو کہ یہ جو icons ہیں مجھے ان کو export کرنا ہے لیکن یہ export مجھے svg format میں کرنا ہے تاکہ اگر چھوٹے بڑے ہوں تو کوئی مسئلہ نہ ہو vector رہے گا فائل so let's just select these icons اوکی جی so یہ ٹھیک ٹھا گروپ ہوا ہوا تھا میں نے ان کو ungroup کر دیا ہے اور ungroup کافی level پہ جا کر کیا ہے and then میں یہ سارے icons کو select کر رہا ہوں یہاں سے so یہ میں نے icons سارے select کر لیے اور جیسے ابھی آپ نے یہ کہتا ہے export میں ہمارے پاس جو option آ رہا تھا selected کا control e selected پہ کلک کیا اور آپ کے پاس option آ گیا and یہاں سے میں نے select کیا svg and یہاں پر وہی folder رکھا ہوا ہے میں سمٹی اس کو یہاں سے export کر رہا ہوں اس نے export کر دیا اب درہ آ کر کے اس folder میں دیکھیں تو یہ تمام icons آپ کے پاس already آ چکے ہیں اور یہ سارے svg یعنی vector file format میں مجھے کھول کر دکھا رہا ہے and یہاں چھوٹا سا icon اگر آپ کو دکھاؤں میں زرہ zoom کر کے see this these are all vector files so now اب جیسے اتنے سارے آپ select نہیں کریں گے because دیکھیں یہاں پر بہت سارے contents ہیں جس کو ہمیں نے export کرنا ہے obviously images بھی ہیں اور جو کہ اگر آپ اس کے اندر آ کر کے دیکھیں تو یہ already mark for export پہ check لگا ہوا ہے صحیح ہے یہاں نیچے آ کر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس mark for export لگا ہوا ہے now what i do کہ ہم ہمیں پتا ہے کہ جی ہمارے جو icons ہیں جو images ہیں ان سب پہ mark for export کا check لگا ہوا ہے بھائی طبعے یہ check لگانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ simply اس کو select کریں اور mark for export یہاں سے check لگا دیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے select کیا ہے یہاں دیکھیں آپ کو یہاں layers میں دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہے ایک چھوٹا سا icon اگر آپ اس پہ click کر دیں تو یہ mark for export ہو جائے گا یا shift e اگر آپ press کر دیں so ہر وہ چیز جس پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی export ہو اس پہ آپ آ کر کہ simply یہ جیسے avatar ہے اس کو میں نے select کیا صحیح ہے اور shift e press کر دیا تو یہ mark for export ہو چکا similarly اس کے اندر بھی میں اس کو mark for export کر رہا ہوں now اب آپ کا جب تمام کچھ select ہو چکا ہے mark for export کر چکا ہے ظاہرہ آپ بیٹھ کر کے ایک ایک کو نہیں select کر کے export کرو گے آپ کیا کرو گے کہ جب سارے mark لگا دی ہیں آپ نے تب آپ جائیں گے simply menu میں export and batch اب یہ batch کیا کرے گا یہ آپ کے پورے document میں چیک کرے گا کہ کون کون سے elements ایسے ہیں جن پر mark for export کا چیک لگا ہوا ہے batch پہ جائیں میں یہاں سے ان کو کر رہا ہوں png and of course web and یہاں سے آپ change کریں میں folder اپنا وہی رکھ رہا ہوں design والا and اس کے اندر ایک new folder بنا رہا ہوں and اس کا نام دیتے ہیں assets select folder and export یہ تمام پورے document میں چیک کرے گا کہ کون کون سے mark for export ہیں and وہ آپ کو export کر کے ڈیتے گا سو اگر میں اس folder میں آتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں تو دیکھیں آپ کے پاس تمام تر چیزیں جو جو آپ کی جن پر چیک لگا ہوا تھا وہ سب کی سب export ہو کر آ چکی ہیں آپ کے پاس دونوں sizes میں one x two x دونوں size میں so یہ ایک بہت handy سا فیچر ہے یہ میں نے ابھی سے کیوں بتا دیا because دیکھیں آپ جو بھی چیزیں design کر رہے ہیں definitely آپ کو export تو کرنا ہوگا اب prototype کیسے بنے گا اس کے لئے میں اگلی class definitely لے کر رہا ہوں گا watchle لے کر رہا ہوں گا اب نہیں بھاگنے والا کہیں نہیں بھاگنے والا بھائی یہیں پڑھو so i hope آپ لوگ کو یہ class پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو please like کریں share کریں دوستوں کے ساتھ thank you